امیر خان جی کا جو بیان تھا وہ ان کی وقتی رترائے ہوگی لیکن دیش آہت ہوا اس سے بہت ماترہ میں کیونکہ دیش کی ستیتی کیسی ہے اور اتنا ایکسٹریم ریاکشن اگر کوئی پرمک کلاکار دیتا ہے تو سوابہ بھی کچھ لوگ آہت ہوتے ہیں کچھ لوگ دکھی ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے اتفاق اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ دیش میں اپنی دیش کی وراثت بھی صحیح نتا کی ہے آج بھی دیش میں صحیح نتا ہی ہے دنیا پر اگر نظر ڈالیں گے تو یہ ہو رہا ہے اور اس لیے میں مانوں گا کہ انہوں کے بیان سے دیش کی پرتیمہ کی بھی ہنی ہوئی ہے اور ان کے خود کے پرتیمہ کی بھی ہنی ہوئی ہے ہم دنیا پر لکند پر لکند نظر ڈالیں گے تو سوچھ بیٹھا ہے کیونکہ ہم دنیا پر پر بھی چکہی دیش کی پرتیش کی دیش کی دیش کی طریقی ہوئی ہے اور ہم کنے کرر میکنے کرنے پر کرنے آخر اور ہم گھر کی دیش کی پرتیش کی پرتیش کی دیش کی جانتے ہیں is a wake-up call for our urban planning wake-up call for how we need to keep natural drainage drainage us alive and how we should not block and how we should adhere to the strict principles of urban planning مجھے لگتا ہے کل اور پرسو دو دن سمویدھان کے سندر میں اور امبیڑکر جی کے مہامانو امبیڑکر جی کے ایک سو پچیس سال میں ہم جس طرح سے چرچہ کریں گے وہ ایک سمویدھان کرتا ہوں کو ان کے پرتی ایک طرح سے کرتنیتہ ہوگی کہ اتنا اچھا سمویدھان انہوں نے دیا اور لوگ سمکشہ بھی کریں گے کہ سبتر سال میں سمویدھان کے ساتھ کیا کیا ہوا کیسے ہوا اور سمویدھان کی دھاراؤں کو مجبوط کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانے چاہیے مجھے لگتا ہے یہ چرچہ سکاراتمک ہوگی سب پارٹیاں اس میں شامل ہوگی اور اس کا ستر بھی ایسا اگوچہ رہے گا کہ دیش واسیوں کو لگے گا کہ یہ سنسد ہے جو چرچہ کر کے ایک دیش کی لیے اپنی پرتی بدتہ جاتاتا ہے یہ دیش کو عبیمان لگے گا ایسی میری پورا بشواس ہے سبھی ایشوز اٹھیں گے اور اٹھنے چاہیے وادے وادے جایتے تتو بودھا سنسد چرچہ کا منچ ہے سنسد اپنی رائے کو بیبا کیسے رکھنے کا منچ ہے سنسد دسرپشن اور کیول نکاراتمک سوچ کا منچ نہیں ہے سنسد دسرپشن